السلام علیکم آپ کا بھائی کال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفرمیٹک ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ کلاس ایٹ میں سمپل گلہ سمپل نیک بنانے کا طریقہ کار سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا آپ کے سوٹ بھی اچھے اچھے بنیں گے گلہ کٹنگ کرنے کا طریقہ پہلے ہم لیسن 1,2,3 میں میرا کیال اس کو شیئر کر چکے ہیں لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں ہم نے بکروں کو بٹھایا اس کے گلے کا سائز ہے سات انچ تو ہم نے ساڑھے تین پر یہ والا نشان لگایا یہاں پر اس کے بعد گلہ ڈیپ بھی ساتھ ہے تو ہم نے یہ والا ساڑھے ساتھ پر اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ انچیٹیپ ساڑھے ساتھ پر پڑھایا اسی نشان سے رکھا ہم نے تین انچ بیک کا گلہ بنانا ہے تو یہ ساڑھے تین پر سیدھا نشان لگا دیا یہاں پر بھی سات انچ نشان لگایا یہاں پر بھی سات انچ نشان لگایا اب اس نشان کو سیدھا کر کے ایک سکوائر ڈیپے کی شکل میں بنا لیں گے تاکہ گول گلے کا نشان لگانا مشکل نہ ہو اور گول گلہ جس نے چھیک بنا لیا اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی ڈیزائن مشکل نہیں ہے ہمارے استادزہ کا یہ یقین تھا اور ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا ہے یہ دیکھیں جی ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو ڈرائنگ بنا کر گول گلہ اچھے سے شکل نکالیں سمجھ آنے چاہیے کہ واقعی یہ گول لیک ہے یہ ہم نے بیک کا نیک کٹنگ کیا ہم نے بکرم ضائع نہیں کرنا اسی کے ساتھ نیچے یہ دیکھیں بکرم بچ رہا تھا تو ہم نے بیک کا گلہ بھی اسی میں کٹنگ کر لیا اب بکرم کا گلہ بیٹ اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا تیرہ اپنی جگہ پر رہے گلہ بننے کے بعد جو سائز ہے وہی رہنا چاہیے اگر ہم کپڑے کا گلہ بناتے ہیں جو گھروں میں آپ لوگ بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیرہ زیادہ ہو جاتا ہے گلہ صحیح سے کور نہیں کر باتے آپ لوگ آسان ہے وہ بھی لیکن اس کو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ پونی انچ کا ایک پیشن کٹنگ کیا تھا کپڑے کو سیدھا کرنا ہے اس کو پریس کرنے کا عمل اس کو چکانے کا عمل احتیاط سے دیکھنا ہے یہ ساتھ انچ آپ نے اس کو چکانے سے پہلے جتنا کٹنگ کیا ہے اتنا ہی اس کو چک کر لینا ہے تاکہ کم زیادہ نہ ہو چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت انفرمیٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں آپ کے اس چینل بھائی اقوال سے آپ کی فرمائش پر بھی ویڈیو بنائی جاتی ہیں آپ کے دیو سائز پر بھی بنائی جاتی ہیں یہ ہم نے جب وہ الپی سائیڈ سے اس کو سیدھی سائیڈ سے بھی اسی طرح فریس مار لینا ہے تاکہ ایک گنجائش نہ بچے غلطی کی کہ دورانے سیلائی یہ گلہ ہمارا کھل جائے اس کے بعد ہلکا سا شاور کی ملک سے پانی لگا کر اس کو ہم نے سائیڈوں سے ٹرن کر دینا ہے اور بنا لینا ہے سینٹر کا آپ نے کریس یہ دیکھیں ہمارا گلہ بلکل سمپل سمپل گلے والی کمیز بنی ہو اچھے سے بنی ہو تو کیا بات ہے اب بیک کے گلے کی ہم نے سیلائی لگائی سائیڈ کی سیلائی ایک جیسی لگانی چاہیے اچھی لگتی ہے غلطی سائیڈ پہ ہی ہو لیکن خوبصورت تو نظر آنی چاہیے نا یہ ہم نے فرانٹ کے گلے کی بھی سیلائی اسی طرح لگا لی اب سمجھ نہیں آتی گلٹ ٹیڑا ہو جاتا ہے نہیں سمجھ آتی تو یہ دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو شروع ہی سینٹر سے کر رہے ہیں دو پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سینٹر کی کریس کے ساتھ کریس ملا کر اس کو سینٹر کی سیلائی کر لیں اب بولیں اس کو یہ کم زیادہ یا ٹیڑا ہو کر دکھائے یہ دیکھیں سینٹر تک آئے اسی طرح کمیز کو آپ نے اٹھایا اٹھانے کے بعد آپ نے اوپر دیکھ لینا ہے سائز بٹھا لینا ہے ٹھوکے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ رکھتے اس کی سیلائی گھما دینی ہے یہ آپ کا گلہ ماشاء اللہ بالکل آسانی سے کمپلیٹ ہو رہا ہے کوئی پریشانی نہیں نیا کام کرنے والے ہیں یا پرانے کام کرنے والے ہیں پرانے کام کرنے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ گول نیک دیکھنے میں جتنا یہ سمپل سا لگتا ہے بنانا یہ اتنا ہی تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے کٹنگ کرنا اس کو بٹھانا اور پھر بٹھانے کے بعد یہ ایک جیسا رہنا چاہیے یہ ہماری سٹائل لگ گئی اس کے ساتھ ہم نے آدھی انچ کا دباؤ یا ایک پیر کا دباؤ چھوڑ کر ہم نے دباؤ کو کٹنگ کر لینا ہے ایکسٹر دباؤ جو ہے یہ دیکھیں کانکیں بالکل گلائی میں بھومنے چاہیے ٹانکوں کی سیڑھیاں نہ بنیں سیڑھیاں بنیں گی وہ برا لگے گا جب یہ سیڑھا کریں گے تو آپ یہ ہمارے گلے کی کٹنگ ہو چکی اب اس کے اندر ہم نے لگانے آئے ٹکے یہ دیکھیں اتنے ٹکے نہ لگائیے گا کہ سلائی کاٹ دیں بعد میں دیکھیں یہ کیا ہوگا ہے احتیاط کا دامن آپ نے ہاں سے نہیں چھوڑنا کام کو سمجھ کے اور سوچ کے کرنا ہے یہ ہم نے کٹنگ کرنے کے بعد کیا کیا کہ اسی طرح اس کو ٹرن کرنا ہے اور تباہو بکرم والی سائٹ پر بٹھا کر بکرم کے اوپر کنارے کی سلائی لگا کے جائے نا بہت لگا لیں گے آپ نے اوپر گلے کے اوپر سلائی بری لگتی ہے اتنی پیاری کمیز اور اوپر آپ کنارے کی سلائی لگائیں اچھا نہیں لگتا اندر کی سائٹ پر سلائی لگائیں یہ دیکھیں نا تو مشکل ہے اس سے کیا ہوگا گلہ بیٹھتا بڑا بہترین ہے دیکھنے والا بھی دیکھ کے کہتا ہے واہ کیا کمیز بنی ہے بھائی یہ لیں جی یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوئی بیک کے گلے کی بھی سلائی آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر آپ کے لئے سینٹر سے ہی شروع کرتے ہیں چلیں جی یہ لیں جی کام آپ نے آسان کرنا ہے آپ اپنے لئے آسانیہ تلاش کریں اس کام میں سوچیں اس کو یہ آپ کو راستے انشاءاللہ خود دکھائے گا نقل مارنا چھوڑ دیں ادھر سے دیکھ لیا ادھر سے دیکھ لیا اپنا کچھ سوچ کے خود کا بھی ذہن اس میں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے ایسے ایسے آئیڈیاز یہ کام میں ملیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی حق ادا آگے اس کام کرنے کا یہ لیں جی بیک کا گلہ بھی ہم نے کٹنگ کر دیا اس کے اندر بھی ٹکے لگا دیئے ٹکے لگانے کے بعد اب ہم آئے ہیں بیک کے کنارے کی سلائی پر اس کو بھی اسی طرح کنارے کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اب یہ کنارے کی سلائی لگانے کے بعد آپ کا بانوے میں کمیز کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو بار بار آئیرن نہیں کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو چہتر ہونے کے لیے ہم اس کو آئیرن کریں گے ضرور دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ آئیرن کی آپ نے بڑے اچھے سے احتیاط سے جب دیکھ رہے ہیں گلہ خود سے ہی بیٹھا ہوا ہے کئی سے آپ کو بھوما ہوا پھیلا ہوا کئی سے نہیں لگے گا کس کی شیف فراب ہو گئی ہے نہیں جیسا کٹنگ کیا تھا جیسا سائز ہم نے بنایا ہے یہ وہی سائز آپ کے سامنے نکھر کے باہر آگیا ہے یہ لے جیئے ہمارا گلہ دیکھنے میں گول سمپل لیکن کتنی فیشنگ سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد یہ تیرا جوڑنا ہے احتیاط سے اوپر سے دیکھنا ہے آپ نے گلے والے جگہ سے اس کو فلیٹ رکھنا ہے خراب نہیں ہونا چاہیے وہ چونچ بن جاتی ہے گلے کے اوپر وہ نہیں بنانی آپ نے یہ لے یہ ہم نے تیرے کی سلائی لگائی سیدھی رکھنی ہے سلائی یہاں پر اس کو پکا کر دیں پھر تیرے کو برابر رکھیں فرنٹ بیک کو یہ لیں جی اس کو آپ اوپر ٹرن کریں ایسے اور اس کی بھی سلائی لگا دیں یہ سلائی لگ گئی گور ہو گئی اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سلائی اوپر لاکھ نہیں ہوتی اس لئے ڈبل سلائی لگائیں اس کو ڈبل سلائی لگا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلے اوپر سے بلکل فٹ اینڈ فائن بن چکے ہیں یہ لیں جی ایکسٹرہ ہلکہ وہ دباؤ ہوس کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ کمپلیٹ ہوئی اگر ہماری کاوش کوشش اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا لازمی کلک کیجئے گا رکھیں دعاوں میں یاد ملیں گے نیکس ویڈیو میں دیں اجازت فی آمان اللہ اللہ حافظ